ناظرین آپ کے ساتھ میں ایک ایکسلوسف سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اس وقت برطانیہ اور پاکستان کے ڈبلومیٹک ریلیشنز کے حوالے سے ہے برطانیہ اور پاکستان کے ڈبلومیٹک ریلیشنز آج کی تاریخ میں ایک اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ شاید پچھلے کئی سالوں تک اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی مثال نہیں ملتی جو اس وقت خراب ریلیشنز کی صورتحال یہ ہے کہ جو برطانوی ہائک مشن ہے پاکستان میں مسٹر کرسٹین ٹرنر ان کو برطانوی حکومت نے لندن بنایا ہے جہاں پر وہ آ کر اسے اس وقت تک تین ڈیفرنٹ بریفنگز دے چکے ہیں جن بریفنگز میں پاکستان کے حوالے سے بہت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے میری اس حوالے سے جو ایکسلوسف خبر ہے وہ آج کے دنیوز اخبار میں بھی چھپی ہے جنگ اخبار میں چھپی ہے اور جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق جو ہمیں جو کریڈبل سورسز ہیں پاکستانی حکومت میں پاکستان کی جو ایک ڈیپلومیٹک اپریٹس ہے اس کے اندر اور جو برطانیہ کے فورن آفس اور برطانوی حکومت ہے دونوں نے جو اب تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ باتیں ساری دونوں اعتراف نے کنفرم کی ہیں سب سے پہلے جو بات کروں گا موید جیوسف کا وزٹ کیوں کینسل ہوگا اس کے بعد برطانیہ کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان جا رہا تھا وہ جو ڈیلیگیشن ہے وہ کینسل ہوگا اور ایک پاکستان کی طرف سے ایک بہت ہائی پروفائل وزٹ ہے جو ایک ڈیلیگیشن ہے جس نے لندن میں آنا تھا برطانوی حکومت نے اس کو بھی کینسل کر دیا آج کی تاریخ میں اس ڈیلیگیشن کو لندن میں موجود ہونا تھا پانچ دنوں کے لیے لیکن وہ ڈیلیگیشن نہیں آ رہا بہت ہائی پروفائل نیچر کا یہ وزٹ تھا اور آخر وجہ کیا بنی اور اس کے ساتھ ساتھ برطانوی حکومت پاکستان کو جو دی جانے والی امداد ہے جو ڈیپارٹمنٹ فور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف سے تقریبا ایک زمانے میں ساڑھے چار سو ملین پر جیر دی جاتی تھی ساڑھے چار سو ملین پاؤنڈز اب وہ تقریبا دو سو ملین کے قریب کی اماؤنٹ بنتی ہے اس کے اوپر بھی سوالات پیدا ہو گئے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ پورا معاملہ شروع ہوتا ہے جب زریعظم پاکستان عمران خان نے رشیہ کا دورہ کیا اور پریزیڈنٹ پیوٹن سے ملے اس دن جس دن رشیہ نے یکرین کے اوپر جو اٹیک کیا تھا اور جس کو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت خاص طور پر ویسٹن کمیونٹی اس کی مضامت کر رہی تھی یہ معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جو مارچ کے مہینے میں جو پہلے بیٹ میں تین تاریخ سے آن ورڈز مہیج یوسف نے برطانیہ کا جو نیشل سیکیورٹی اڈوائزر ہے انہوں نے وزٹ کرنا تھا اور اس وزٹ کے دوران انہوں نے جو برطانیہ کے نیشل سیکیورٹی اڈوائزر ہے اس کے ساتھ ملنا تھا بریٹش ملٹری کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ملنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو تنگ ٹینک سے ان سے بھی خطاب کرنا تھا اور ان کا جو فوکس ہونا تھا وہ افغانستان تھا لیکن برطانیہ حکومت نے پاکستان کو کلیرلی بتایا کہ وہ مہیج یوسف کی حوالے سے جتنی بھی جو اپوائنمنٹس ہیں وہ کینسل کر رہے ہیں اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ برطانیہ میں اس وقت فوکس سب کا سب یوکرین پر شفٹ ہو چکا ہے افغانستان اس وقت نمبر ون پرائیورٹی نہیں ہے اور مہیج یوسف لندن آ رہے تھے افغانستان لیڈیڈ ایشیوز کو ڈسکس کرنا ہے برطانیہ نے سب سے پہلے یہ وزٹ کینسل کیا مہیج یوسف نے لندن سکول آف ایگنامکس میں جو اینول پاکستان کانفرنس ہوتی ہے اس سے بھی خطاب کرنا تھا ان پرسن لیکن جسٹس منصور علی شاہ تو اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آئے لیکن مہیج یوسف نے پھر وزٹ کینسل ہونے کے بعد انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ لندن آیا جنہ جائے اور انہوں نے اس کانفرنس سے زوم لنک کے ذریعے خطاب کیا جس میں انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ ان کا وزٹ جو برطانی حکومت نے کینسل کیا لیکن انہوں نے اس کو الابرائیٹ نہیں کیا ہمارے پاس وہ پورا سکیجل موجود ہے جو مہیج یوسف نے جو تقریباً چار سے پائن دن لندن میں ٹھائرنا تھا جس میں ان کی یہ ساری میٹنگز ہونی تھی اس کے بعد ایک برطانی حکومت کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن ہے اس میں پاکستان جانا تھا آج سے چار دن پہلے برطانی حکومت نے اس ڈیلیگیشن کو بھی کینسل کیا اور پھر عفضی عظم عمران خان کی ایک سپیچ سامنے آئے جس سپیچ کے دوران انہوں نے کہا کہ وہ مغربی حکومتوں سے خالد برطانیہ اور دیگر جورپین یونین کو انہوں نے سوالات اٹھا کہ وہ کون ہوتے ہیں پاکستان کو ان کی فرن پالیسی کو ڈکٹیٹ کرنے والے اس حوالے سے عفضی عظم پاکستان عمران خان اور ان کی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو یہ جو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پوری جو فرن پالیسی ہے اس کو وہ ڈیٹرمن کریں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے کسی بھی ملک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کریں یہ بات بالکل اصولی طور پر تو صحیح ہے کہ کسی ملک کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بھی لیڈر ہے اس کو اپنے معاملات کو خود دیکھنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی ملک کے وزیراعظم کو پبلکل اس طرح کا ڈپلومیٹک نامز کی اگہیں سٹینڈ لینا چاہیے یہ الگ سے بیس ہے لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں حکومت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے ٹھیک کیا اور چاہے اس کی وہ کوئی بھی قیمت انہیں ادا کرنے پڑے وہ اس کے لیے تیار ہے لیکن ڈپلومیٹکلی اس سٹیٹمنٹ کو یہاں پر کافی اس نے ایک علامی سیچویشن کریئٹ کی اور پھر برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر لنن میں ان کو بلائے گیا اور لنن میں آ کر جو ابھی تک ان کی بریفنگز ہوئی ہیں ان میں جو ان سے پوچھا گیا ہے کہ آخر یہ پاکستان کی جو لیٹسٹ جو پوزیشن ہے یہ کیسے بنی کہ کیا صورتیار اور یہ ہمیں جو ٹرسٹڈ برطانوی حکومت کے اندر جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ ان میٹنگز کے دوران جو پاکستان کو جو ایڈ ملتی ہے دپارٹمنٹ فر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی اس کے حوالے سے باتشیت ہوئی ہے اور سورسز کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے برطانوی حکومت اگلے دنوں میں پاکستان کو دی جانے والی جو ایڈ ہے اس کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کرے گی یہ اب دیکھنا ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کیا ہوگی لیکن ایک بات تیہ ہے اور ہمیں یہ دپلومیٹک سورسز سنئر دپلومیٹک سورسز جو پاکستان کی طرف سے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت حالات کافی خراب ہیں اور برطانیہ نے جو ذریعظم عمران خان کا جو وزر تھا اس کے حوالے سے بہت تاف انہوں نے سٹانس لیا ہے وہ یہ سمجھ دیں کہ یہ وزر جو پاکستان نے ذریعظم نے پوزیشن دی کہ انہوں نے اپنے آپ کو رشیہ کے ساتھ الائن کیا ایک ایسے دن کہ جب انہوں نے ایکچولی جو جہاں پہ فیلنگ یہ ہے کہ رشیہ نے مغرب کے اوپر حملہ کیا پورے جو نیٹو فورسز نے ان کے اوپر حملہ کیا چونکہ جو کانٹیکس اس کا وہ سارا یہی بنتا ہے پاکستان کا اپنا موقف ہے کہ پاکستان کو پورا رائٹ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کو پرسیو کیا جائے اور اس کے بعد ایک چوتھا وزٹ ہے جو اس ہفتے ہونا تھا بہت ہائی پروفائل جو ہائیک کالیبر وزٹ تھا لیکن اب برطانوی حکومت نے اس وزٹ کو بھی آن ہولڈ کر لیا ہے اس حوالے سے کرسچن ڈرنر جو ہائیک مشنر ہیں انہوں نے ابھی تک اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ برطانوی حکومت کو وہ منا سکیں کہ جو سٹریٹیجک لیول کے جو جو ریلیشنز ہیں وہ نہ صرف امپروو ہونے چاہیے بلکہ آگے بڑھنے چاہیے کیونکہ برطانیہ کو پاکستان کی طرف سے بہت ساری جو کی انٹیلیجنز ملتی ہے پاکستان کی طرف سے برطانیہ کو مختلف جو انٹی نارکوٹک سافٹس ہیں مختلف جو ہیمن سمگلنگ اور دیگر جو ایریاز ہیں جو ڈریک برطانیہ کی نیشنل سکیورٹیک کے حوالے سے ہیں وہاں پاکستان نے ہمیشہ آوٹ آف دوے جا کر مدد کی ہے اور ابھی تک سٹریٹیجک لیول پر مدد ہو رہی ہے اور خاص طور پر جو پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں انٹیلیجنز جو سٹ اپ اپ اس کی طرف سے برطانیہ کو بہت زیادہ ابھی تک سپورٹ ملی ہے اور برطانیہ اس بات کو اپریشیٹ بھی کرتا اور یہی وجہ کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ دو نیچر کے ہیں ڈپلومیٹک نیچر کے اور سٹریٹیجک نیچر کے ہیں لہذا جو کرسچن ٹرنر ہیں وہ انہوں نے جو ہمارے ذرائق کے مطابق برطانیہ حکومت کو کہا ہے کہ جو دونوں ریلیشنز ہیں ان کو آگے بڑھنا بڑھنا ضروری ہے لیکن اس وقت ان کی بات کو زیادہ مانا نہیں جا رہا خاص طور پر جو ڈپلومیٹک لیول کے حوالے سے ہے چونکہ جو حکومت پاکستان نے ایک ایسے وقت میں بعض پوزیشن دنی ہے کہ جو اس وقت یکرین کی وجہ سے ایک بالکل نئی ڈائمنشن ایک نیا سیناریو ہے اس میں پاکستان نے اپنی جو پوزیشن ہے پاکستان کے جو مختلف ڈپلومیٹس ہیں وہ اپنے کلیر سٹانس رکھتے ہیں اور وہ واضح طور پر وہ سامنے آیا ہے لیکن اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف ایک فورن کونسپریس سے بن نہیں ہے اور یہ کہ وہ بیرونی سازش کا شکار ہے کیا حکومت بیرونی سازش کا شکار ہے یا نہیں یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے چونکہ اس وقت جو بیرونی سازش کو اگر تو کہنا آسان ہے لیکن سب سے زیادہ اس وقت جو ڈس سیٹسفیکشن اور ڈسنٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رینک سے ان لوگوں سے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے بزرعظم عمران خان کو اس مقام تک پہنچایا ان کو پیسے دیئے ان کو فنڈ کیا لیکن جہاں تک ڈپلومیٹک ریلیشنز کی بات ہے اس وقت جو موجودہ حکومت کی جو مختلف پالیسیز ہیں اس کے بجے سے ڈپلومیٹک ریلیشنز اس وقت بہت زیادہ خراب ہے